بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ماجاہ فی القبلت لسوائمی روزے کی حالت میں بوسہ لینا یہ یقینا بیوی سے بوسہ کی بات ہو رہی ہے ورنہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا بوسہ لیتے ہیں پیار والا محبت والا وہ مراد نہیں ہے کیونکہ وہ شفقت ہوتی ہے اصل مسئلہ شہوت والے بوسے کا ہے تو بیوی سے بوسہ لینا روزے کی حالت میں جائز ہے بیوی کا بوسہ لینا روزے کی حالت میں لیکن اگر معاملات ایسے ہوں آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو کہ وہ بوسوں کنار سے ہوتے ہوتے معاملات اگر آگے بڑھ جائیں گے اور وہ کام کر بیٹھے گا جو اس حالت میں نہیں کرنا چاہیے تو اس کے لیے روزے کی حالت میں بوسہ لینا ہی مکروہ ہے جب انجام خطرناک ہو تو پھر آغاز تبدیل ہو جاتا ہے سمجھائی اور اسی طرح آگے چل کے روایتیں آئیں گی روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ اس کو گلے لگانا اس کے ساتھ لیٹنا بھی جائز ہے ٹھیک ہے لیکن بعد پھر وہ ہی ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جسے اپنے نفس پر قابو اور ایک روایت کے اندر آئے گا وہ راوی کہیں گے کہ یہ حکم بوڑوں کے لیے ہے جوانوں کے لیے نہیں بوڑے یعنی جو رہے ہی بوسوں کنار پر گئے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے جوانوں کے لیے یہ حکم اور اب آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں یہ استعمتا کرتے تھے ساتھ لیٹتے بھی تھے گلے بھی لگاتے تھے بوسا بھی لیتے تھے لیکن تم میں سے کون ہے جسے اپنے نفس پر اتنا اختیار اور اتنا حضور کو اختیار تم میں سے کون ہے جو اپنی خواہش کو اس طرح قابو کر سکتا ہے سمجھ آئی نا تو جسے اپنے اوپر اندیشہ ہو ذرا صاحبی وہ اس کام کے اندر مبتلا نہ ہو اچھا نہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبلو فی شہر السوم رمضان کے مہینہ میں بوسا لیا کرتے تھے اور اگلی روایت میں دیکھیں یقبلو واہوا سائمون روزے کی حالت میں بوسا لیتے وائیو کم یملیکو ارباہو اور تم میں سے کون ہے جو اپنے شہوت کا مالی کو کمہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یملیکو ارباہو جیسا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہوت کے مالک تھے یعنی کہ کوئی کسی کا بھی اپنے اوپر کنٹرول ایسا نہیں ہے جیسا کہ آقا کا کنٹرول تھا ارباہ کا مطلب ہوتا ہے شہوت اگلی روایت کا مفہوم بیسی ترہی ہے اب دیکھیں نا اس سے اگلی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھا گیا کہ ان راجولین قبل امراتہو وہما سائی مانی کہ میاں بیوی دونوں روزوں سے ہیں اور آدمی نے بیوی کا بوسہ لے لیا پاپر فرمائے قد افترا ان دونوں کا روزہ چوٹ گیا اب اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ یہاں تو جنہوں نے بوسہ لیا تھا انہوں نے معاملہ صرف بوسے تک محدود نہیں کیا یہاں پھر اس کا معنی یہ ہے کہ جو بوسہ لینے والے ہیں ان قریب ہو سکتا ہے ان کا یہ بوسہ روزہ ٹوٹنے کا سبب بن جائے تو اس لئے یہ منع کیا کہ جسے خود پر کنٹرول نہ ہو وہ اس طرح کے معاملات میں مبتلا نہ ہو سمجھا گئی ہے بابو ماجہ فی المباشراتی لسائی میں روزہ دار کا مباشرت کرنا مباشرت فاہی شاہ مراد نہیں ہے مباشرت فاہی شاہ کا مطلب انٹر کورس ہوتا ہے وہ مراد یہ مباشرت کیا ہے گلے لگا لینا ساتھ لیڑ جانا چیمٹ جانا یہ مراد ہیں مباشرت فاہی شاہ مراد یہ میں پھر بتا رہا ہوں مباشرت میں اور مباشرت فاہی شاہ میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ حضرت اسود اور حضرت مسروق امم عائشہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آذر ہوئے اور عرض کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں مباشرت کرتے تھے آپ نے فرما کانا یفلو وکانا ام لاککم لیر بھی کرتے تھے لیکن تم سب میں سب سے زیادہ وہ شہوت کو کنٹرول کرنے والے یعنی ان کی مباشرت مباشرت فاہی شاہ نہیں ہوتی روزہ کی حالت میں تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ نا دیکھو کہ حضور بھی کرتے تھے یہ دیکھو کیا تم اپنے آپ پہ قابو رکھ سکتے ہو پھر مسئلہ اگر نہیں قابو رکھ سکیں گے تو بات آ جائے گی کفارے پہ اور روزہ کا کفارہ کوئی آسان تھوڑی غلام ازاد کرنا اور غلام ہی ازاد کرنا پڑے گا جہاں غلام ہوگا جہاں غلام نہیں ہے وہاں پھر ساٹھ روزہ لگاتار دو مہینے لگاتار روزہ رکھنے ہوں گے اور ایک قضاء کا روزہ رکھنا ہوگا اور روزے ہی رکھنے ہیں اگر آدمی کوئی ایسا مرض لاہی کو گئے یا شیخ فانی ہوگا جو روزے رکھ ہی نہیں سکتا پھر وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اب یہ دیکھیں وہ روایت کہ یہ رخصت مباشرت کی جو دی گئی ہے یہ بوڑے روزہ دار کے لیے وکوری حلی شاب جو نوجوان ہے اس کے لیے مقروح ہے اگرچہ کر لے تو منع نہیں ہے لیکن اس کا اپنے اوپر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے جو بوڑا شخص ہے وہ اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا اب یہاں پر بوڑے لوگوں کے بھی کٹاگریز ہوں گے کچھ بوڑے ہوں گے لیکن وہ بڑے کٹنے ہوں گے تو لہٰذا وہ بھی دور رہیں تو ہر شخص اپنا فیصلہ خود کرے کہ اسے یہ کام شروع کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ہر آدمی کو اپنے سے بہتر مثال کی طور پر میں ہوں تو میں اپنے بارے میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا مجھے پتا ہے کہ میں اس کام سے بچ سکتا ہوں کہ نہیں بچ سکتا تو لہٰذا اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی میں کوئی سٹیپ لوں یہ تو اللہ کا کرم ہے نا اس نے رات کے وقت رمضان کے اندر مباشرت فائشہ کو حلال کیا رات کے وقت مباشرت فائشہ کو حلال کیا اور یقینا بی بی کے ساتھ مباشرت فائشہ جو ہے یہ نیکی ہے جب پوچھا گیا کیا انسان کو جمع کرنے پر بھی سواب ملتا ہے تو جواب کتنا خوبصورت تھا کہا اگر وہ یہی کام حرام ذریعے سے کرے تو کیا گناہ ملے گا کہا جی ملے گا کہا پھر یہی کام اگر حلال ذریعے سے کرے گا تو یقینا سواب بھی ملے گا روزے دار کا غیبت کرنا اور بےہودہ گفتگو کرنا رفس بولنا دونوں ہی جائز نہیں ہے روزہ تو ہو جاتا ہے لیکن روزے کی روحانیت متاثر ہو جاتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملنم یدہ قول الزور جو جھوٹی گفتگو نہ چھوڑے جاہلوں والی گفتگو نہ چھوڑے جاہلوں والی گفتگو یہاں پر وہ گفتگو جو پہل مراد ہے وہ یہ ہے وہ کاہنوں والی گفتگو جو لو جی وہ بدشگونی والی گفتگو سمجھ آئی نا کہ فلان نے یہ کر دیا میں جا رہا تھا تو آج کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے یہ جاہلوں والی گفتگو نہ چھوڑے والعملہ بھی ہی اور اس پر عمل نہ چھوڑے فلا حاجت اللہ فی این یدعا طعامہ و شرابہ تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھ آئی نا یعنی کہ وہ صرف فاقہ کر رہا ہے روزہ نہیں رکھ رہا معنی یہ ہے کہ روزہ جو ہے نا وہ جسم کے ایک ایک عزو کا روزہ ہوتا اور اگر تمام عزو روزہ دار نہیں ہیں تو آدمی نے صرف فاقہ کیا اور روزہ نہیں رکھا دیکھیں نا آقا علیہ السلام علیہ السلام ربا سائی من کئی روزہ دار ایسے ہیں لئیس اللہ من سیامہی اللہ جو جنہیں روزہ رکھ کے صرف بھوک حاصل ہوتی ہے اور کچھ نہیں حاصل ہوتا حالانکہ روزہ رکھ کے تو اللہ ملتا ہے لیکن انہیں روزہ سے صرف بھوک حاصل ہوگی وَرُبَّ قَائِ مِن لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ اور بہت سے قیام کرنے والے یہ وہ قیام کرنے والے ہیں جو رات کو اٹھتے ہیں بہت سے قیام اللیل کرنے والے وہ ہیں جنہیں ان کے قیام سے اللہ سہرہ صرف بیداری نصیب ہوتی ہے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا سمجھائی نا تو یہ چیزیں روحانیت متاثر نہیں ہونی چاہیے روحانیت متاثر کب نہیں ہوگی جب آپ عمل خالصتا اللہ کی رضا کے لئے کریں اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم سے جب خلوص کا پوچھا گیا تو آپ نے یہی فرمایا خلوص یہ ہے کہ بندہ جو بھی کام کرے اس میں معاوضے کی طلب نہ رکھے معاوضے کی طلب یہ خلوص ہے اور آپ ہی نے ارشاد فرمایا کہ کسرت عمل کی بجائے قبولیت عمل کی فکر کرو یہ بڑی گہری بات ہے کسرت کی فکر نہ کرو بلکہ قبولیت کی اور آپ نے فرمایا جو عمل قبول ہو جائے نا وہ پھر تھوڑا نہیں ہوتا ہزار اقد پڑھیں اور قبول ہی نہ ہو ایک سجدہ کر لے لیکن قبول ہونا چاہیے اور وہ ایک سجدہ ہزار رکھتوں میں بھاری ہوگا سمجھ آئے نا تو قبولیت کی فکر کرنی چاہیے کسرت کی فکر نہیں کرنی چاہیے اخلاص ہونا چاہیے قرآن نے خلوص کی مثال بڑی خوبصورت دی نا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْعَامِ الْعِبْرَ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِمْ بَيْنِ فَرْسِعُ وَدَمِ اللَّبَنًا خَالِصًا کہ چپائوں میں تمہارے لئے بڑھتا ہے ہم کس طرح ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ بلاتے ہیں گوبر اور خون کے لیکن خون کا رنگ بھی نہیں آتا اور گوبر کی بھو بھی نہیں آتی اسے خالص اللہ نے کہا ہے یعنی کہ اللہ نے خالص کی جب بات بیان کی تو مثال دی ہے دودھ کی اور آج بلاوٹ کی بات ہو تو سب سے پہلے خیالی دودھ کا آتا ہے تو اللہ نے کہا خالصا خالص دودھ سائگل لشاریبن اتنا خالص ہے کہ پینے والوں کے دلوں کو بھاتا ہی ہے کہتے ہیں واہ بھئیوہ مزہ آگئے تو لہٰذا کہ دو متضاد چیزوں میں سے گزرنا اور ان کا رنگ بھی نہ چڑھے اور ان کی بو بھی نہ چڑھے یہ دنیا کے اندر بڑی متضاد چیزیں ہیں ادھر سے کوئی بھٹکار ہے کوئی ادھر سے بھٹکار لیکن بندہ ان سب کے درمیان سے گزر کر رب کی طرف جائے اور کسی کا بھی رنگ وہ قبول نہ کرے تو اسے خلوص کہتے ہیں تو خلوص کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ کیے جانے والا تھوڑا عمل بھی کافی ہوتا ہے کیونکہ وہ قبول ہوتا ہے اور جو قبول ہو جائے وہ تھوڑا نہیں ہوتا جو قبول ہو جائے اب مثال لیں نا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا مزان پہ سارے عمل تلیں گے لیکن کلمہ کا وزن نہیں ہوگا اگر کلمہ خلوص دل سے پڑا ہے نا ایک دفعہ زندگی میں زندگی میں ایک دفعہ اگر کلمہ خلوص دل سے پڑا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا وزن ہوگا ہی نہیں پلڑے پہ کیوں اس لیے کہا اگر اسے پلڑے میں رکھیں اور اس کے ساتھ والے پلڑے میں پوری کائنات بھی رکھ دیں تو وہ کلمہ کا وزن زیادہ ہے شرط کیا ہے ایک دفعہ پڑھا ہو لیکن خلوص سے پڑھا ہو تو خلوص جو ہے وہ عملوں کو قبولیت کے مقام پر پہنچاتا ہے تو لہٰذا یہ فکر کریں کہ یہ عمل قبول ہوگا کہ قبول نہیں ہوگا دیکھیں دیکھیں آقا علیہ السلام نے انشاءت فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِن جَاهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي عِمْرُونَ سَائِمُونَ نہ وہ رفض کرے یعنی کہ بیودہ گفتگو کرے نہ جاہلوں والی گفتگو کرے اور اگر کوئی جاہل اس پر آ جائے فَلْيَقُلْ تو وہ کہہ دے فَلَا يَنِّي عِمْرُونَ سَائِمُونَ میں روزہ دار ہوں یعنی کوئی جاہل متھے لگ جائے جاہلوں سے بحث نہیں کی جاتی اذن میں رکھیں جاہلوں سے بحث کرنا ایسے ہے جیسے خنزیر کے گردن میں اس ہیرے جواہرات کے ہار پر نہ دینا اور یہ ابن ماجہ کی روایت جاہلوں سے بحث جاہلوں کو حوالے نہیں دی جاتے دلیل نہیں دی جاتی مسئلہ بتانا ہمارا کام ہے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا پہنچا دینا نہیں مانتا تو اس کی مرضی لوگ کہتے ہیں جو میں مطمئن کریں تو ہمارا مطمئن کرنا کام ہی نہیں ہے ہمارا کام کیا ہے صرف پہنچا دینا صرف پہنچا دینا اور جو لوگ ایسے ہوں فِي قُلُوبِهِ مَارَ دُن تو پھر ان کا جو مرض ہے وہ بڑھتا ہے پہنچانا متھانا لڑائیں اگر کوئی آ کر کہیں فلان تو یوں کہتا ہے آپ اسے کہیں فلان سے مسئلہ پوچھ لیں مجھ سے نہ پوچھیں فلان کہتا ہے تم مان لو اس کی بات بہت سے مسئلہ اختلافی ہوتے ہیں کئی لوگ بڑے سیانے بنتے ہیں مثال کے طور پر مجھ سے پوچھا ان کو میں نے بتایا کہ اس کے اندر جواز ہے حالانکہ اس میں اختلاف موجود ہے لیکن ہم نے قرائن کی سہارا لیتا ہے اس کے جواز کا فتوہ دیا کہتا ہے فلان تو نجائز کہتے ہیں مطلب تو اگر کسی عالم دین کی صحیح العقید عالم دین کی کوئی بات فالو کرتا ہے تو وہ کر لے اگر دوسرے کی رائے اس سے مختلف ہے تو اس کے جو فالوور ہیں وہ ان کو مان لیں آپس میں کنفلکشن کی لڑائی جگڑے کی تو بات ہی کوئی نہیں سمجھ آئی نا تو یہ بڑے ہوتے ہیں بڑے وہ کیا کہتے ہیں فتنہ باز ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو مسجدوں سے اور ممبروں سے وپستہ ہیں ان کے پاس جب بھی کبھی کوئی بندہ آ کر کہے نا کہ حضرت جی آپ مسئلہ دے بھیان کر دیا جائے سارے انہوں پتہ لگ جائے اس کا جواب نہیں دینا آپ نے جب ساروں نے پوچھا ہی نہیں ہے تو ساروں کو جواب دینے کا کیا مقصد ہے یہ فتنہ باز ہوتے ہیں آپ اگر تحقیق کریں گے نا تو رات کو یہاں کچھ دیر پہلے پھڑا پڑا ہوگا ہوتا اور اس بندے نے کہا میں مولوی صاحب اگر تو اڈی کلاس لانا ہوں اور پھر بعد میں مکاری صاحب پر چھڑا ہی ہو جائے انہیں کہہ دیں اچھا ٹھیک ہے کرتے ہیں لیکن کال دیں اسے اسے مسئلہ بتا دیں اسے انہیں باقی ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھیں گے سے کیا سے ڈیل کرنا ہے ٹیشو پیپر نہیں بننا تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے بابو ماجہ فی السحوری سہاری کرنا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمائے تسحرو فا انہ فی السحوری بارکہ سہاری کیا کرو کیونکہ سہاری کے اندر برکت ہے اللہ نے برکت رکھی ہے سہاری کے اندر اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرمائے استعینوا بتعام السہاری لے جی غیر اللہ سے استعانت آگئی استعینوا بتعام السہاری سہاری کے کھانے سے مدد طلب کرو کسے مدد طلب کرو سہاری کے کھانے سے اللہ سہاری دن کے روزے پر وَبِالْقَيْلُولَةِ اور قیلولہ سے مدد طلب کرو اللہ قیام اللیلی رات کے قیام پر یہ چیزیں وہ ہیں استعانت جن سے طلب کی جاتی ہے یہ استعانت کے اندر مؤثر حقیقی نہیں ہوتی چیزیں یہ وسیلیں ہیں یہ وسائل ہیں تو جو تو وسیلہ ہی مانتے ہوئے استعانت کی طرف آئے گا تو وہ درست ہے لیکن اگر کوئی شخص موثر حقیقی سمجھتا ہوا کسی کو مدد کے لئے پکارے گا تو یہ غلط ہے اللہ کے علاوہ حقیقی طور پر مدد کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا اور باقی جو ہیں وہ سارے کیا ہیں مسائل ہیں کیا مطلب وہ اس کی شان سے اس کے فضل سے اس کی عطا سے اس کے اذن سے وہ جو مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کریں گے وہ کوئی بھی چیز ہے جاندار ہے یا غیر جاندار ہے زیرو ہے یا غیر زیرو ہے لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ موثر حقیقی صرف اللہ ہی ہے موثر حقیقی باب ماجا فی تاخیر سہور سہری کریں لیکن سہری جو ہے وہ آخری وقت میں کرنی چاہیے روزہ یعنی کہ جو روزہ کا وقت شروع ہوتا ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں روزہ بند ہو جانا تو وہ جو وقت ہوتا ہے نا اس سے کچھ دیر پہلے سہری کرنی چاہیے تاکہ اس کے بعد فجر پڑے اور پھر اس کے بعد اپنے معاملہ جاڑی رکھیں اور افطار تک جو ہے وہ کسی جسمانی کمزوری کا سامنا نہ کرنا پڑے حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کے ساتھ سہری کرتے سمکم علیہ السلام پھر ہم نماز کیلئے چلے جاتے ہیں تو راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا میں نے پوچھا کم بینہ ہما کہ سہری اور نماز کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا وہ کہنے لگے قدر و قراتی خمسین آیا پچاس آیتوں کی تلاوت کے مقدار اور یقیناً یہ پچاس آیتیں حضر والی ہوں گی رتل والی تو بڑی لمبی ہو جائیں گے اگر پچاس آیتیں پڑی جائیں گے تو یہ حضر ہوگا تقریباً اتنے بنتا ہوگا اور اگلی روایت بھی یہ کہ حضرت عزیفہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سہری کی ہوا النہار کیا مطلب کہ روشنی آ چکی تھی لم تطلو لیکن لیکن سورش تلو نہیں ہوا یعنی کہ بلکل آخری وقت میں سہری کی اور دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اس روایت کو ذہن میں رکھنا اور یہ ایک واضح روایت ہے کچھ روایتوں میں آپ کو ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے جب ازان ہو رہی ہو تو کھاتے پیتے رہا کرو وہ روایت اتنی ملے گی جب ازان ہو رہی ہو تو اس سے کچھ لوگ استدال کرتے ہیں کہ دورانے ازان کھایا پیا لیکن یہ وہ مجمل روایت ہے یہ مفصل روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جب حضرت بلال ازان دیں تو کھانا نہ چھوڑو اور جب دوسرے موزن مقون تے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی جب وہ ازان دیں تو چھوڑ دو کیونکہ حضرت بلال فجر کی ازان نہیں دیتے تھے یہ ازان دیتے تھے لوگوں کو جگانے کے لئے تحجد کی ازان ہوا کرتے تھے تو اس لئے اس ازان کے دوران کھایا پیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ فجر کی نہیں ہے اور فجر کی ازان ہو یا نہ ہو ازان شروع ہو یا شروع نہ ہو جب وقت شروع ہو جائے گا تو اب کھانا پھینا بند ہو گئے جو دورانے ازان کھائے گا تو اس کا روزہ درست نہیں ہے اس کا ذہن میں رکھنا کہ حضرت بلال کی ازان سہری کھانے سے نہ رکھے میں پھر بتا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھنا وہ روایتیں لوگ پوچھتے ہیں اور وہ سیاستہ میں درج ہے غالباً سنن نبی داود میں وہ روایت درج ہے جس کے اندر آیا کہ ازان ہوتی ہو تو خواہ پی لیا کرو تو آپ نے فرمایا حضرت بلال کی ازان حضرت بلال کی ازان وہ ازان اس لیے دیتے ہیں تاکہ تم میں سے جو لوگ سو رہے ہیں وہ انہیں متنبع کر سکیں جگا سکیں اور فجر یوں نہیں ہوتی اور فجر جب پھیلتی ہے تو آسمان میں وہ ارزن پھیلتی یعنی کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو روشنی ایک چڑائی کے اندر آسمان کے اوپر آتی ہے یعنی کہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ازان ہوتی رہے اور کھاتے پیتے رہے ایک مخصوص ازان کے دوران کھانے پینے کی اجازت دی اور وہ مخصوص ازان فجر کی اور حضور خود فرما رہے ہیں کہ یہ فجر نہیں ہے سمجھ رہی نا تو اس کو ذہن میں رکھئے گا اور یہ روایت اس سے ملتی جلتی کئی اور کتابوں میں بھی ہے وہاں پر یہ لفظ بھی ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ازان دیں جب ابن ام مکتوم ازان دیں تو اب کھانا پینا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ فجر کی ازان دے رہے ہیں سمجھ رہی نا اور وہ ازان دیتے ہی تب تھے جب ان کو کہا جاتا تھا کہ وقت شروع ہو گیا کیونکہ وہ نبینا صاحبی تھے اور وہ خود تو ان کو وقت نہیں پتا لگتا تھا انہیں کوئی بتاتا تھا تب ہی وہ ازان دیتے تھے اور کہنے والے یقین انہوں نے تب ہی کہتے ہوں گے جب وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا تھا بابو ما جا فی تعجیل الافتار افتار کے اندر جلدی کرنی چاہیے یعنی کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پس جیسے ہی گوہارن بولے فورن پکڑ کے کھالو ایک آدھے منٹ کا احتیاطی وقفہ کرنا چاہیے کیونکہ اوقات کار ہر جگہ ایک جیسے حتیٰ کہ اگر ایک منزلہ ایک بیلڈنگ سو منزلہ ہے تو انہوں سب سے اوپر رہتے ہیں ان کا روضہ سب سے پہلے کھولے گا نیچے والوں کا لیڈ کھولے گا پھر نیچے والوں کا لیڈ کھولے گا تو یہ بلندیوں کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے پاڑوں کے چوٹیوں کے اعتبار سے بھی اب پورے لاہور کا ایک کلندر بنانا یہ شرحن بھی جائز نہیں ہے اور اکلن بھی جائز نہیں ہے اب کہیں پہ علاقہ نشیب والا کہیں پہ فراز والا کوئی اوپر رہتا ہے کوئی نیچے رہتا ہے لہذا ہر جگہ پہ چند سیکنڈز کا فرق پڑتا ہے میرا خیال ہے یہ جو دبائی کی وہ بیلڈنگ ہے بڑی برج خلیفہ اب اس کے اندر اوپر سے نیچے آتے ہوئے شاید چند منٹوں کا فرق بڑھ جاتا ہے ہر پورشن پہ لیدا ہوتا ہے دیکھیں اوپر والوں کے لیے تو سورج غروب ہو گیا نیچے والوں کے لیے نہیں ہوا تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ایک دو منٹ کا ہی جو احتیاطی وقت ہوتا ہے اس کو پیشے اور فجر کے اندر بھی ایک دو منٹ پہلے کھانا چھوڑ دیں سہری میں اور افتاری کے اندر ایک دو منٹ کی تاخیر کریں یہاں پر وہ تاخیر مراد ہے کہ کوئی اگر یہ سمجھے کہ یار میں نے سولہ گھنٹے گزاریاں بھوکا پیاسا رہ کر تو اگر ستارہ گزاروں کا تو زیادہ سواب ہوگا نہیں جب حکم ہے نہیں کھانا تو نہیں کھانا اور جب حکم آگیا ہے کھاؤ کھاؤ پیو کلو وشربو ختا ایتا بجین لکم الخیط الابیدو من الخیط الاسود من الفجر سماتیم السیامہ الاللہ کہ جب آیا رات تک روزہ پورا کرنا اب کھاؤ بھی ہو تو اب نہ کھانا گناہ ہے سمجھ آگئی تاخیر کا مطلب کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افتار میں جلدی کریں گے وہ بھلائی پر رہیں گے یہ جو اہلِ تشیع دس منٹ کا وقفہ کرتے ہیں کچھ فقہا کا موقف یہ بھی ہے سمجھ آئی نا اور ان کے ہاں بھی یہ دس منٹ کو فرض نہیں ہے موقر کرنا احتیاط کے پیش نظری وہ دس منٹ موقر کرتے ہیں دیکھیں گھلی روایت میں آیا کہ فَإِنَّ الْيَهُودَ يُوَخِّرُونَ جو یہودی ہیں وہ اپنے روزے کو کیا کرتے ہیں موقر کرتے ہیں اور موقر کرنا میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ موقر کرنا ہوتا کیا ہے آقا علیہ السلام نے شات فرمائے اگر وہ خجور نہ پائے تو وہ پانی سے روزہ افطار کرے کہ پانی پاک کرنے والا ہے یہ مستحب ہے روزہ افطار کرنے کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ وہ خجور کھائے یا پھر پانی کا گھونٹ پی لے لیکن پانی اتنا نہ پی لے کہ بس وہ موں سے گلاس ہی نہ ہٹائے اور پی پی کے وہ طبیعت اس کی پوجل ہو جائے اور تراویہ کے لیے وہ کھڑا ہی نہ ہو سکے اگر اپنی طبیعت سٹ رکھنا چاہتے ہیں تو پانی کا گھونٹ پی کے افطار کر لی ہے اب کھانا کھائیں جو بھی کھانا ہے پانی کو موقر کریں ذرا سا پیئیں نماز مغرب کی پڑھ کے یا کچھ کھا پی کے تسلی سے پھر آگے پانی پیئیں جتنا بھی پیئیں اب طبیعت آپ کی متاثر نہیں ہوگی کام تو بڑا مشکل ہے لیکن آزما کے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے فوائد زیادہ ہیں رات کو روزے کی نیت کرنا اس کا روزہ نہیں ہے جو رات کو نیت نہ کریں جو رات کو رات کا مطلب یہ ہے کہ ساہری فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے نیت کرنا یہاں پہ آپ نے اختلاف یقیناً حسامی کے اندر قیاس کے چپٹر میں پڑا ہوگا کہ امام شافی کہتے ہیں کہ یہ جو رمضان کا روزہ فرض ہے نا فرض کی ادائیگی کے لیے تاجین شرط ہے تاجین یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہر روزے کے لیے یہ نیت کرنا کہ وابی سومی غدن نویتو من شہری رمضان ضروری ہے ہم کہتے ہیں با ٹھیک ہے تاجین شرط ہے تاجین ہے لیکن ایک تاجین ایسی ہے جس سے پورے روزوں کی تاجین ہو چکی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جب شابان ختم ہو جائے تو اب روزہ صرف رمضان کا ہی ہے اب روزہ صرف یعنی کہ ہر روز یہ کہنا کہ رمضان کا روزہ یہ ضروری نہیں ہاں نیت تو ضروری ہے ہمارے ہاں مطلق نیت سے بھی روزہ درست ہے امام شافی کے ہاں مطلق نیت کافی نہیں معجن نیت کرنا ہوگی یاد آرہا نا حسامی میں کچھ ایسا بڑا ہوگا ہاں چھوڑی اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کہتی ہیں میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمہ تشریف لائے اور آپ نے کہا لیندہ کمشی کچھ کھانے کو ہے ہم نے عرض کیا نہیں تو آپ نے کہا انہیں سائمون بس پھر میرا روزہ ہے کیا مطلب اس کا کہ وہ رمضان کا روزہ ہو تو نصف النہار شرعی سے قبل قبل روزے کی نیت کی جا سکتی یعنی کہ اس سہری میں آنکھ نہیں کھلی کچھ نہیں کھایا لیکن فجر سے لے کے اب تک اگر کچھ نہیں کھایا تو نصف النہار شرعی نصف النہار شرعی کا مطلب ہے اس دن دیکھیں سورج طلو کتنے بجے ہو رہا ہے اور غروب کتنے بجے ہو رہا ہے مثال کے طور پر طلو سے غروب ہونے کا دورانی آٹھ گھنٹے کا ہے تو چار گھنٹے جو ہے یہ نصف النہار شرعی ہے چار گھنٹے سے پہلے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں اس کے بعد نیت جائز ہے کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے پھر کہا چلو پھر میرا روزہ ہے آپ نے روزہ برقرار رکھا پھر ہمارے پاس کچھ حدیعہ آئے توفہ آئے آپ نے روزہ جو ہے وہ توڑ دی نفلی روزہ کی بات ہو رہی ہے اور اب معیشہ فرماتی ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا آپ روزہ رکھتے تھے پھر اسے توڑ دیتے تھے راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا حضرت مزاہد کہہ رہے ہیں میں نے پوچھا یہ کیسے ہوتا ہے وہ کہنے لگیں سیدھی سی بات ہے ایک شخص نے رقم نکالی صدقہ کرنے کے لئے کچھ واپس رکھ لی کچھ دے دی اصل میں یہ سارے مسائل یہ ساری جو پریکٹیسز ہیں یہ ہم جیسے ہوگی لئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ عامال یہ افعال ہمارے لئے مشہل راہ ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کھانے کوئی آئی کچھ نہیں چلو روزے کی نیت کر لی سواب ہوگا اب ظاہر سے بات ہے جسم میں توانائی بھی نہیں ہے گنجائش بھی نہیں ہے اب کھانے کوئی کچھ آ چکا ہے تو اب انسان جو ہے وہ وقت کا انتظار نہ کرے وہ روزہ توڑ دے وہ کھانا کھائے اور پھر نفلی روزہ ہے بعد میں اس کی قضاء کر لے کوئی شخص بڑی دور سے بڑا پیارا تحفہ لے کے آیا اور دل رکھنے کے لئے بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے نفلی روزہ نفلی روزہ پھر اس کی قضاء کی جائے گی آدمی صبح اٹھا جنبی تھا محتلی تھا لیکن وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ اس کا درست ہو گئی یعنی کہ وہ جنابت کی حالت میں سہری بھی کھا لیں وہ غسل جو ہے وہ بعد میں غسل کر لیں اب مسئلہ یہ آتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب غسل جب کریں گے تو کلی نہیں کریں گے اور ناک ساف نہیں کریں گے وہ افتاری کے بعد کریں گے یہ جہالت ہے گسل کے فرض مکمل ہوں گے جو کلی کرتے ہیں نا کلی مد مدہ وہ تو فرض ہے لیکن غرغرہ فرض نہیں ہے روزہ گسل کے لیے غرارہ کرنا فرض تو روزہ اگر رکھ لیا ہے تو روزہ کی حالت میں غرارہ نہیں کیا جائے گا کلی تو کی جائے گا پھر ناک استنشاق بھی کیا جائے گا اور سارے جسم پر پانی بھی بہایا جائے گا تو جنابت کی حالت میں روزہ لیکن اگر کوئی اٹھا ہی لیٹ ہے اور وہ معاملات ہیں دوسرے سہری بھی نہیں کی بغیرہ ذالک جسم صحت متاثر ہے تو پھر وہ روزہ اگر نہیں رکھتا یعنی کہ رمضان کا روزہ ایک شخص نے سرے سے ہی نہیں رکھا تو اس پر صرف قضاء ہے کفارہ نہیں ہے اگر جان بوچ کے نہیں رکھا تو پھر تو وہ گناہ بھی ہے اور اگر کسی مجبوری کے تحت نہیں رکھا تو پھر صرف قضاء ہے ایک کفارہ اس کے ذمہ اور ایک اور مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احتلام نہیں ہوتا تھا تمام انبیاء کرام علیہ وسلم احتلام سے پاک ہیں کیونکہ احتلام ہوتا ہے شیطان کی وجہ سے احتلام کی ریزن شیطان عبلیس ہے اور انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ شیطان ان کے پاس نہیں آتے وہ شیطان سے پاک ہوتے ہیں جس روایت میں بھی ملے گا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھے آپ نے غسل بھی کیا روزہ بھی رکھا نماز بڑھا نہیں آئے جنبی تھے آپ تو وہ جنابت جو ہے وہ جمع کی وجہ سے تھی احتلام کی وجہ سے اور ایک روایت میں امم آئیشہ رضی اللہ تعالی اس بات کی وضاحت بھی کریں گی کہ یہ جنابت جمع کی وجہ سے دیکھیں اب حضرت ابو حریرہ کو عبداللہ ابی نمر نے سو کہتے ہوئے سنا کہ رب کعبہ کی قسم یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا کہ کہ جو صبح و قریج حالت جنابت میں وہ روزہ نہ رکھے کہتے ہیں یہ میں بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہوں اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اب آگے دیکھیں کہ آپ کے سر سے پانی کے کترات گرتے نظر آ رہے ہوتے پھر آپ مسجد تشریف لاتے اور نماز بڑھاتے قیرات کرتے راوی کہتے ہیں مجھے آپ کے قیرات کی آواز آتی تھی کیا مطلب اس کا کہ آپ نے یعنی کہ اٹھ کے صبح غسل کر لیتے اور پھر سارے معاملہ جو ہیں وہ ساتھ برقرار رہتے اور جاری رہتے حضرت مطرف کہتے ہیں میں نے حضرت عامر کو پوچھا کیا یہ رمضان میں تھا یا رمضان کے علاوہ بھی تھا تو وہ کہنے لگے رمضان وغیر ہو سبا رمضان ہو یا رمضان نہ ہو معاملہ جو ہے وہ برابر ہی تھا اب یہ وہ ربایت آگئی سوری ام سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کو انہا سے پوچھا اس شخص کے بارے میں جو صبح کرے درہ حالے کہ وہ جنبی ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے یہ بزا واضح روایت آگئے میں نے ام آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا کے والے سے بیان کیا تھا لیکن اس کی راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا ہے کہ آدمی جنبی ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ فرمانے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنابت کی حالت میں صبح کرتے اور یہ جنابت من الوکائی جمع کی وعدہ سے ہوتی تھی لا من الاحتلام احتلام کی وعدہ سے نہیں ہوتی تھی سمہ یختصیلو ویتی موسا امہ تو وہ گسل کرتے اور روزہ ان کا جاری رہتا سمجھ آئی نا یعنی کہ اگر کوئی شخص صبح ہی اس نے یہ سال میں کی ہے وہ جنبی ہے یعنی کہ وہ جنبی کب ہوا سیری کے وقت میں یا فجر کا وقت چروع ہونے سے پہلے اگر فجر کے بعد وہ جنبی ہوا تو اب تو روزہ نہیں ہو سکتا رات کو وہا تھا آنکھ نہیں کھولی لیٹ کھولی آنکھ اب فجر کا وقت ہے وہ گسل کرے اور روزہ اپنا وہ ہے جاری رکھیں برقرار رکھیں نہیں ہے تو اس کی کر لیں بابو ماجہ افیسیہ میں دہری ہمیشہ کا روزہ رکھنا ہمیشہ روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرمائے من صاحب الابدا جو ہمیشہ روزہ رکھے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے نہ رکھا ہے نہ چھوڑا ہے روزوں کا ثواب ہے کب وہ روزے رکھے بھی روزے چھوڑے بھی نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے اور یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جس کی صیت متاثر ہو جائے گی ایک بندہ روزے رکھی جا رہا ہے رکھی جا رہا ہے نہ اسے نماز پڑی جا رہی ہے نہ اسے بیوی کے کوکدہ کیے جا رہے ہے تو اس کے لیے یہ روزے رکھنا جائز نہیں ہے ایک آدمی بالکل تندرستوانہ متقی پریزگار ہے وہ بشخص سارا سال روزہ رکھے اس کی اجازت ہے یعنی کہ یہ ممانعت کسی کے لیے ہو سکتا ہے مکروع تحریمی ہو جائے اور کسی کے لیے مکروع تنظیحی ہو اور کسی کے لیے ہو سکتا ہے یہ ممانعت ہوئی نہ مباہو ہر آدمی کے لیے حکم جو ہے وہ الیدہ ہوگا آگلی روایت کا مفہوم بھی اسی طرح دیکھیں ہمیشہ کا روزہ رکھنا چاہیں تو فارمولا یہ ہے بابو ماجہ فی سیامی سلاستی ایام من کل شہر ہر مہینے تین روزے رکھ لیں یارہ بارہ تیرہ ایام بید جنہیں کہتے ہیں ان دنوں میں رکھیں بہتر ہے ورنہ پورے مہینے میں کسی بھی دن تین روزے اگر کو رکھ لے تو اسے پورے سال ہر مہینے جو تین روزے رکھتا ہے اسے پورا سال روزے رکھنے کا سواب ملے گا اور اسی سلسلے میں آیت نازل ہوئی جو نیکی کرے وہ نیکی دس گناہ کر دی جائے گی تو ایک روزہ دس کے برابر تین روزے تیس کے برابر اور ہر مہینے تیس روزے یہ کیسے حاصل ہوں گے جب آپ تین روزے رکھیں گے سمجھ رہی اس دعایت میں دیکھیں ایام بیز اچھا سوری یارہ بارہ تیرہ نہیں تیرہ چودہ پندرہ وہ تو ایام تشریق ہوتے ہیں جو میں نے پہلے بتا دی آپ کو یہ ایام بیز ہیں تو ہر مہینے تین روزے رکھنا ہے ایسے ہے جیسے ہمیشہ روزے رکھیں اب اگلی روایت میں دیکھیں اللہ نے اسی مسئلے کی تصدیق کے لیے یہ آیت نازل کی منجاہ بالحسنہ تھی فَلَهُ أَشْرُمْ سَالِحَا فَلْيَوْمُ بِعَشْرَتِ ایام اور ایک روزہ جو ہے وہ دس دنوں کے برابر ہے باب ماجا فی سیام النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کا بیان ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام کے روزوں کے بارے پوچھا تو آپ نے فرمایا وَوَيُفْتِرُ حَتَنَكُولَا قَدْفْتَرَا وہ کہتے ہیں آپ حضور روزے رکھتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ کبھی چھوڑیں گے نہیں اور جب روزے چھوڑتے تو ہم کہتے رکھیں گے نہیں یعنی کہ روزے رکھتے بھی تھے اور روزے چھوڑتے بھی تھے نفلی روزوں کی بات ہے وَلَمْ عَرَهُ سَامَ مِن شَهْرٍ قَتُّ اَكْسَرَ مِن سِيَامِهِ مِن شَابَانَ قَانَ يَسُومُ شَابَانَ كُلَّهُ قَانَ يَسُومُ شَابَانَ إِلَّا قَلِيَرَ سمجھائے کہ کبھی وہ سارے شابان کا روزہ رکھتے کبھی وہ تھوڑے شابان کا روزہ رکھتے یعنی کہ شابان میں جتنے روزے رکھتے اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھا کرتے تھے اگلی روایت کا مفہوم بھی یہ بابو ماجا فی سیامِ داود حضرتِ داود علیہ السلام کے روزے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ روزے حضرتِ داود کے وہ کیسے روزہ رکھتے تھے ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے یعنی کہ ایک دن رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے جس دن روزہ رکھا افطار اسے دن کرنا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج سہری کیا تو کال افطاری کرنی ہوگی نہیں ایک دن روزہ رکھا اور ایک دن افطار کیا افطار کا مطلب ہے روزہ نہ رکھنا ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑتے تھے اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز بھی حضرت داود علیہ السلام کیا وہ کیا ینام نصف اللہ آدھی راہ تک سوتے پھر اٹھ جاتے پھر تہائی راہ تک قیام کرتے پھر آخری چھڑے اسے میں وہ پھر سو جاتے تھے یعنی کہ وہ سوتے بھی تھے اور اللہ اللہ بھی کرتے تھے انسان بلکل سونا چھوڑ دے اور وہ کہے ساری رات جاغوں گا تو اسے نہ اس کو بی بی کا خیال ہو نہ بچوں کا خیال ہو تو یقیناً وہ شخص جو ہے وہ گناہگار ہوگا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آقا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے جو دو دن روزہ رکھے اور ایک دن نہ رکھے آپ نے فرمایا وہ یتیک ازالی کا حد کیا کسی میں اس چیز کی طاقت ہے عرض کی آقا کیا خیال ہے اس کے بارے جو ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن نہ رکھے آپ نے فرمایا یہی تو حضرت دعوت کا روزہ ہے اللہ پھر پوچھا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے جو ایک دن روزہ رکھے اور دو دن نہ رکھے آپ نے فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ میں اس کی مطابقت کروں سمجھ جائے یعنی کہ یہ زیادہ پسندیدہ ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کا روزہ کیا ہے جی یقول سامنو دحری اللہ یوم الفطری و یوم ردحہ انہوں نے ساری زندگی روزہ رکھا ہے صرف عید الفطر پہ روزہ نہیں رکھتے تھے اور عید الادحہ پہ روزہ نہیں رکھتے تھے ورنہ پورا سال یہ روزہ رکھا کرتے تھے لیڈی شوال کے روزے سے کل پڑھیں موسیقی